بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صلات وصرام عنہ رسول اللہ امام موصول فقل قلوب ماری اٹھارویں نشست کل ہم نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کے عبادت بندگی فرمورداری اس کی چاہت اسے لولگانا یہ نہ صرف یہ زندگی کا مقصد ہے اور نہ صرف یہ ایک بہت ہی عالی ورنشکواشیس ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا وجود ہی اسی سے ہے اور اس سے کم اس کو کوئی حیثیت دینا اس کے ساتھ ضرم ہے بلکہ دیتے ہوں گے بہت سارے لوگ اس عبادت کو اور بندگی کو کرتے بھی ہوں گے اور ضروری بھی سمجھتے ہوں گے لیکن شاید اس کو اس حیثیت میں نہیں کرتے ہوں گے اصل یہ ہے کہ اس کی اسی حیثیت ہی کو مانا جائے کہ اسی سے ہی آپ کا وجود ہے اور یہ آپ کے لیے ایک انتہائی عالی زبرتزد اور خوشکواشیس ہے اگر اس میں کچھ محنت آ رہی ہے کچھ مجاہدہ ہو رہا ہے کچھ مشقت آ رہی ہے تو وہ ہم نے اپولا ایک پورے نجد لکھے دیں تو وہ اس وجہ سے کہ دنیا کی تمام عالی اور قیمتی چیزیں قیمت ہی مانگتی ہیں تو اس وجہ سے اس نے بھی قیمت ایک مانگی ہے آپ سے اور آپ کا بہت کچھ اس میں لگے گا آپ کا بہت سارا آرام آپ کا بہت سارا ٹھاٹ ایش مدے اس کے لیے قربان بھی ہو جائیں گے آپ خوشی سے اس کو قربان کریں گے یہ اپنے جگہ پہ ہے کیونکہ ہر اچھے چیز کے لیے آپ کو قربانیاں کرنے ہی پڑتی ہیں لیکن یہ فی نفسی اس مجاہدے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے یہ آنکھوں کی تھنڈک ہو یہ عبادت یہ سجدے یہ تسبیحات اور یہ اپنے عمومی زندگی میں خدا کی اطاعت کے حالت میں رہنا اور ایک ایک چیز میں اس کی حدوں کا پتہ کرنا اور اپنے لیے بہاڑ سے بڑا جاننا کہ آپ کا قدم ایک ذرہ بھی اس کی حدوں سے کبھی بھی نکل لے تو ایک مخصوصی عبادت ہے انٹینسیف عبادت جو نماز ہے ذکر ہے دعا ہے اور ایک عمومی عبادت جو اپنی عمومی زندگی کے اندر خدا کی حدوں کا پابند رہنا ہوتا ہے اور ایک ایک پل میں شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کو بورا کرنے کے لیے متوجہ اور سرگرم رہنا ہوتا ہے اچھا تو کہتے ہیں کہ آپ طرح یہ دیکھئے کہ قرآن مجید نے کیسے خوبصورت الفاظ اس پیغام کے لیے اور اس چیز کے لیے تو عبادت کی صدا آئی ہے آسمان سے تو اس کے لیے کیسے خوبصورت الفاظ ہیں وہ اشتیار فرمائے ہیں صورت مویونز کیا جائے یا ایوہن ناسو اے انسانوں قَدْ جَاعَتْكُم مَوْعِزَتُم مَرْرُبِّكُم یقیناً آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک واز کی بات ایک بہت عالی تمہارے سمجھانے کو ایک بات جو خدا نے ارشاد فرمائی ہے وقت تک آپ پہنچی ہے مَوْعِزَتُم مَرْبِكُم وَشِفَاءُ لِمَا بِسْتُرُو اور یہ سینوں کی شفا ہے اب یہ ہے کہتے ہیں کہ اس کا جو سٹیٹس آپ کو سمجھنا ہے یہ سینوں کی شفا ہے سینوں کے اندر جو بے شمار گند خلازتیں ہیں شکوک ہیں شکوہات ہیں شہوات ہیں خواہشات ہیں حسد ہے کینا ہے بغز ہے دنیا کی محبت ہے گھٹیاں چیزوں پہ آدمی لوڈ پورٹ ہوتا ہے ان ساری امراض سے تمہارے لئے ایک بہت عالی شفا جو ہے نا وہ اور ایک صحت آور چیز ہے تو دین کی اور عبادت کی یہ جو ایک تشریف کی جا رہی ہے اور اس کی جو ڈسکرپشن آپ کو بیان کر دیا رہی ہے تو نمبر دو کے ایک ہے موحظ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سینوں کی شفا ہے وَخُدًا اور یہ ایک ہدایت ہے یعنی گمگشتگی سے پھٹکنے سے انسان کے جو ہے نا وہ اندھیروں میں ہونے کی حالت سے نکال لینے والی جو چیز ہے اس کو ہم ہدا کہتے ہیں تو یہ ہدا ہے وَرَحْمَتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے یہ سرہ سر رحمت ہے یہ خدا کی خاص مہربانی ہے خدا کا التفاعت ہے انسانیہ مجھا دے التفاعت کرنا بارشاہ جو ہے آپ کو خوشی سے اور توجہ سے صرف دیکھ لیں پسندگی آپ سمجھیں کہ آپ کو کیا مل گیا ہے یہ جو شائر وغیرہ ہوتے ہیں آپ کو صرف مقبود کی ایک نظر پانے پر کیا کچھ یہ کتنی جو ہے نا وہ دنیایں خوضان کر دیں گے